اس وقت نگران وزیر تلات علی زفر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ٹائم لائنز ہیں جس طرح میں نے بتایا ہے چونکہ یہ قانونی ٹائم لائنز ہیں اور آئین میں بھی ٹائم لائنز دی ہوئی ہیں تو یہ کمپلیٹ ہوتے ہوتے جو میری الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے وہ بارہ یارہ تاریخ یا بارہ تاریخ تک وہ اپنا یہ کام مکمل کر لیں گے اگر انہوں نے یارہ بارہ تاریخ تک مکمل کر لیا تو ہم اجلاس بلا سکیں گے تیرہ یا چودہ کو لیکن میکسیمم ٹائم جو آئین میں دیا جاتا ہے اگر وہ نہ بھی کر سکی الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے یہ سارے کام تو ہمیں اجلاس پندرہ اگست کو ضرور بلانا ہی بلانا ہے یہ آئین میں میکسیمم میکسیمم اکیس دن دیے ہوتے ہیں لیکن چونکہ امید یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا کام جو ہے کاروائی جو میں نے آپ کو سٹیپس بتائیں وہ یارہ بارہ تک کمپلیٹ کر لیں گی تو ہمیں امید ہے کہ اجلاس ہم تیرہ یا چودہ کو انشاءاللہ بھلا سکیں گے اگر اسے پہلے ہو گیا تو پھر وہ اجلاس پہلے ہو جائے گا اس لئے اس کو آپ مارجن دے دیں ایک دو دن کم یا ایک دو دن زیادہ کا لیکن امید یہی ہے کہ اسی ٹائم لائن میں انشاءاللہ یہ کام مکمل ہو جائے گا اور جس دن بلایا جائے گا اسیمبلی اس کے اسی دن تین الیکشنز ہونے ہیں اس سیشن میں ایک سب سے پہلے سپیکر کا الیکشن ہوگا پھر ڈیپٹی سپیکر کا اور اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب کا اس سارے الیکشن کے پروسس میں بھی تین یا چار دن لگ سکتے ہیں آرام سے یہ یہ بھی آئین کا اور قانون کی ریکوائرمنٹ ہے جس دن پرائم منسٹر صاحب کا الیکشن کمپلیٹ ہو جائے گا اسی دن یا اس کے تھوڑی دیر بعد اوتھ ہو جائے گی اور پرائم منسٹر صاحب اپنا جو کیبنٹ فارم کریں گے اور اپنی نئی حکومت آ جائے گی ہمارا کام اس دن ختم ہو جائے گا ہم چلے جائیں گے اور نئی حکومت پھر اپنا حکومتی کاروبار جو ہے وہ سنبھال لے گی ہم نے جی ماشاءاللہ بہت وہ اس کی پریس کانفرنس بھی ہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کیونکہ ہمارا جو انٹینشن ہے وہ یہی ہے کہ جس دن پہلے یا بعد میں جو بھی حکومت آ رہی ہے ان کے لیے ہم ایک گائیڈ لائن کی شکل میں چھوڑ جائیں اور یہ بھی ہمارا ارادہ ہے کہ اگر چونکہ نئے منسٹرز آئیں گے تو ہو سکتا ہے ان کو ضرورت پڑے کسی سوال یا جواب کی تو ہم وہ بھی موجود ہوں گے تاکہ جو ہم نے دو مہینے میں کام کیا اور بہت سارا کام کیا ہے وہ ان کو اس کا فائدہ ہو سکے اور ان کو کوئی پرابلم نہ ہو آگے جانے میں اسی طرح فینینس میں اسی طرح آپ کی فورن افیرز میں اسی طرح لاؤ میں پاور میں پٹرولیم ایشوز میں پانی کے جو مسائل ہیں اس میں یہ سارے چونکہ بہت کام کیا گیا ہے اس دو مہینے میں آگے چلانے کے لیے حکومت کو اور جو مسائل پیش آتے رہے ہیں تو ایک بڑا ضروری ہے کہ جو نئی حکومت آئے اس کے لیے ہم اس طرح چھوڑ کے جائیں کام کے بہت جلد وہ اپنا سلسلہ آگے چلا سکیں ورنہ زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے اس میں بہت اہم وقت جو ہے وہ ضائع ہونے کا بھی چانس ہے نگران وزیر اطلاع تلیزہ فیسک میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ٹائم فریم کے بارے میں بتا رہے تھے حکومت سازی کے حوالے سے قومی سمبلی کا اجلاس آئین کی مطابق پندرہ اگست تک ہر صورت طلب کرنا ہوگا یہ انہوں نے بتایا اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تیرہ سے چودہ اگست تک یہ اجلاس بلائے جا سکتا ہے